دوستو یہ برف پوش پہاڑوں اور نیلی جھیلوں کی سرزمی برے صدیر پاک و ہند کے عمل میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ کشمیر ہے اس تنازع کی اپنی عمر بہتر سال ہے یہ انڈیا اور پاکستان کی 98 فیصد آبادی سے زیادہ عمر رسیدہ ہے برے صدیر کی تاریخ میں بہتر سال شاید اتنا بڑا عرصہ نہیں لیکن اس بر کسی پیش رفت کا امکان نظر نہیں آتا اور ان دونوں ممالک کے شہری اس علاقے اور اس تنازع کے پس مندر سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریلی بلاسی یونو چینل دوستو اس سیریز میں ہم کشمیر کی تاریخ شروعات سے لے کر آخر تک بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تنازع کتنا پرانا ہے اور کیوں انڈیا کشمیر پر قابض ہے اس طرح کی اور بھی مکمل سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکائب کریں دوستو کشمیر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کشمیر کیا ہے دوستو یہ لفظ اکثر بار اٹھارہ سو چھالیس میں قائم کی جانے والی سابق نوابی ریاست جمع کشمیر کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے کنفیوشن رہی ہے کیونکہ اس لفظ کے کئی معنی ہے جب پاکستانی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو کئی بار اس کا مطلب جمع اور کشمیر ہوتا ہے کئی بار وادی کشمیر اور کئی بار آزاد کشمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب پاکستان میں کشمیر تنازع کا ذکر کیا جاتا ہے تو عام تصور وادی کشمیر کا لیا جاتا ہے ایڈیا کے پاس اس سابق ریاست کے دو مزید حصے ہیں جمع اور لدہ اور ان علاقوں میں آبادی کا میک اپ ایک سا نہیں کشمیر میں مسلمان غالب اکثریت میں ہیں جمع میں اقلیت میں ہیں کشمیر میں سنی مسلمان ہیں لدہ میں تقریبا تمام مسلمان شیعہ ہیں جب انڈیا میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو تقریبا ہمیشہ ان کی مراد وادی کشمیر ہوتی ہے جمع اور لدہ کو الگ تصور کیا جاتا ہے جب عالمی تعلقات آبا میں کشمیر تنازع کا ذکر ہوتا ہے تو عام طور پر جمع اور کشمیر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ کسی وقت یہ ایک سیاسی یونٹ تھا جب سیاہ ان کو استعمال کرتے ہیں تو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی وادی کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ تاریخی طور پر یہ سیاہوں کے لیے مقبول منزل رہی ہے سیاسی طور پر وادی کشمیر کی قدیم جیو پولیٹیکل حیثیت رہی ہے جبکہ ریاست جمع کشمیر اٹھارہ سو چھانیس میں پہلی بار ایک سیاسی یونٹ بنا تھا اسے مقصر طور پر کشمیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا زیادہ پرقشش اور پولر حصہ تھا آج جب مسئلہ کشمیر کی بات ہو تو اس کا تعلق ڈوگرہ راج کے زیرے تحت اٹھارہ سو چھانیس میں بننے والی ریاست کا ہوتا ہے آزادی پاکستان سے قبل اس ریاست کے تین صوبے تھے جمع کشمیر اور سرحدی ازلا کشمیر کے صوبے کے تین ازلا تھے انانتناگ بارمہولا اور مزفر آباد مزفر آباد وادی کشمیر نہیں بلکہ اس کے مغرب میں تھا جب انیس سو اٹھالیس میں جنگ بندی ہوئی تو اٹھارہ سو چھالیس میں قائم کرنا جوگرہ راج کے پانچ علاقے بن چکے تھے ان میں آزاد کشمیر، جمع کشمیر، لطاق اور گلگت بستان دوستو یاد رہے کہ دو ہزار نو تک یہ علاقہ شمالی علاقاجات کہلاتا تھا ان میں سے تین علاقے انڈیا کی کنٹرول میں تھے جبکہ دو علاقے پاکستان کے پاس تھے اقمام متحدہ میں اس کا انٹرنیشن سٹیٹس انڈیا پاکستان کہلاتا ہے عام گفتگو میں اس کو تنازع کشمیر کہا جاتا ہے دوستو ہیسری آف کشمیر ابھی جاری ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلاس پر کلک کریں